وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَدِيمِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْعِينِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والنار للعاسین والملہدین والسلاة والسلام والتحية والإكرام على نبی الرحمن وشفیل امہ صاحب الوقار والسکین المدفون بأرض المدينة العبد المعيد والرسول الممدد المصطفى لمجد المحمود الاحمد اب القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد والابن امہی وغضیرہی وغسیہی وخلیفة نور الانوار خجج الجبار والد لئمت لطہار قسیم الجنت والنار المولود فی البیت زلستار مام المشارق والمغارب الَّذِي يُحُبُهُ فَرْضٌ عَلَى الْحَادِرِ وَالْغَائِبُ غَالِبِ كُلِّ غَالِبْ عَلِي بْنِ عَبِي طَالِبْ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وَالَى الْحَادِي بِنَ الْطَاهِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَجِبِينَ الْمُخَاتَبِينَ لَا سِيَمَا عَلَى بَقِيَةِ اللَّهِ الْعَادَمِ حُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْدِينَ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد روح وارواه العالمين له الفدا وَاللَّانَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةِ عَلَى دَائِهِ مَجْمَعِينَ مِن لَيْلِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ عِيمَةً يَهْدُونَا بِعَمْرِنَا لَمَّا سَبَرُوا وَكَانُوا بِعَيَاتِنَا يُوقِنُونَ صلوات پرد محمد وعال محمد اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد ناری تکبیر اللہ مکتر ناری رسال رسول اللہ ناری حید علی محمد وعالی محمد باواد بلند صلی اللہ اللہم صلی اللہ علی محمد عالی محمد آیاء کریمہ کے ذہل میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں میں ارز کر چکا ہوں پروردگارِ عالم نے ہدایت کے ذمہ دارے خود اپنے ذمہ کی ہے اور خود اپنے کو ذمہ دارے ہدایت قرار دیا لیکن جیسا کہ میں گزشتہ تقریروں میں کہہ چکا کہ پروردگارِ عالم نے اپنی طرف سے اپنے نمائندے معین کیے ہیں جو ہدایت کی ذمہ داری کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے تمام فرقوں کے اندر ایک یہی فرقہ ہمارا ہے جس کو پروردگارِ عالم نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ نبوت کے بعد امامت سے وابستہ ہے اور یہ امامت سے وابستگی امامت ہمارے لئے وہی قیفیت رکھتی ہے جو انسان کے لئے ریڑ کی ہڈی کی ہوتی ہے اگر ریڑ کی ہڈی نہ ہو تو آدمی بیٹھ نہیں سکتا کھڑا نہیں ہو سکتا شیعت مٹ گئی ہوتی اگر یہ امامت نہ ہوتی امامت نے شیعت کو محفوظ رکھا امامت نے قرآن کی حفاظت کی امامت نے نبوت کی حفاظت کی اتنی اہم ہے یہ امامت جس کی طرف میں کل اشارہ کر چکا کہ اگر کوئی شخص امامت کا اقرار نہ کرے در حقیقت رسول اللہ کو جھٹھلا رہا ہے اگر کوئی شخص امامت کا اقرار نہ کرے تو رسول اللہ کی نبوت کا انکار کر رہا ہے پیغمبر نے جو چیزیں بھی تھی وہ پہنچا دی پیغمبر کی طرف سے احکام الہیہ کے پہنچانے میں کہیں سے کوئی کوتا ہی نہیں رہی نہ کہیں کوئی کمی رہی بلکہ اگر سلسلے انبیاء کو دیکھا جائے تو پیغمبر ہی ایک واحد نبی ہے ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے میں جس کے عمل کو پروردگار عالم نے اتنا اہم قرار دیا آدم سے لے کے عیشہ تک کہ آپ زندگی قرآن میں حجید میں دیکھ لیں کسی نبی سے اللہ نے یہ نہیں کہا بس کیجئے اب نمازیں نہ پڑھئیے کسی نبی سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ارے ہم میں نے قرآن کو عدیت کے لیے نہیں نادل کیا آپ قرآن مجید میں دیکھیں فقط شفقت بھرے الفاظ سے اللہ نے نبی کو مقاتب کیا خطاب ہو رہا ہے یا ایوہ المزم ملقم اللیلہ الا قلیلہ اے میرے پیغمبر پوری رات عبادت نہ کیجئے رات کے تھوڑے سے حصے میں اڑ جایا کیجئے عبادت کیجئے پیغمبر کے پیروں میں سوجن پڑ گئی آماس آگئے تھے ورم ہو گیا تھا اللہ نے پیغمبر کو روکا کے دیکھئے آپ اتنا نہ کھڑے ہوئیے آدم کے لیے نہیں ملتا نوح کے لیے نہیں ملتا عیسیٰ اور موسیٰ کے لیے نہیں ملتا کسی نبی کو اتنی شفقت سے کہا ہو ارشاد ہو رہا تھا میں نے اس قرآن کو مشقت کے لیے نہیں نادل کیا اب پیغمبر پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کے تلاوت کر رہے ہیں کھڑے ہو کے نمازوں کے اندر ہم تو چھوٹے چھوٹے سورے پڑھ کے جلدی سے فریضے کو ادا کر دیتے ہیں پیغمبر ایسا نہیں پیغمبر جب نماز پڑھتے تھے بڑے بڑے سوروں کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں قرآن کو اللہ نے روکا تاہا ما انزلنا علیق القرآن علیت سسقا میں نے قرآن مشقت کے لیے نہیں نادل کیا ہے معلوم یا پیغمبر کو اللہ نے اتنی شفقت سے یاد کیا ہے قرآن بجید میں ہر عمل کو پیغمبر کی پیغمبر جب ایک چادر پہن کر کے کھڑے ہو گئے تو اللہ نے کہا یا ایوہ المدسر یا ایوہ المزمل یعنی اللہ کو ایک ایک ادا پیغمبر کی پسند تھی کہا اے میرے جامع ذیب نبی اے میرے خوش پوش نبی اللہ نے اس طرح سے پیغمبر کو مخاطب کیا قرآن مجید میں لیکن آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے یہ ایک پہلو کو قرآن مجید میں تلاش کر دیجئے جس کی طرح میں نے اشارہ کیا پیغمبر نے ایک طرف یہ زندگی گزاری اتنی شفقتوں سے اللہ نے پیغمبر کو مخاطب کیا لیکن ایک اہمیت عمل کی بنیاد پر اہمیت عمل کی بنیاد پر پیغمبر کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہے پیغمبر ادا فرقت فنسب ادا فرقت فنسب حج پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں تشریف لے جائیے لیکن جب آپ حج کے فریضے کو ادا کر لیجئے گا ادا فرقت فنسب تب آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے گا اور کسی کو آپ امام بنا دیجئے گا ادا فرقت فنسب پہلے ہی اللہ نے بیان کر دیا ادا فرقت فنسب اور کہا جب جا رہے ہیں آپ جائیے حج کر لیجئے نو دلہجہ آئی نو دلہجہ کو پروردگار عالم نے پھر پیغمبر کو مخاطب کیا اے پیغمبر چھوٹنے نہ پائے جو میں آپ سے کہہ چکا ہوں آپ اس پیغام کو چھوڑیے گا نہیں تعقید ہو رہی ہے پیغمبر نے کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو چھوڑا ہو لیکن اہمیت عمل کے بنیاد پر کہا ہے میرے حبیب چھوڑیے گا نہیں اس کے بعد اب پیغمبر اور آگے بڑھ گئے جب اور آگے بڑھ گئے تو ایک مرحلہ وہ آیا کہ اب جہاں کے اوپر سے حاجیوں کو الگ الگ شہروں کی طرف منتقل ہو جانا ہے اب اللہ نے بیان کیا اے میرے رسول بلگ اے میرے رسول بلگ ما انزلہ علیک من ربک دیکھیں انزلہ جو نادل کیا جا چکا ہے کہاں کہاں نادل اللہ نے کیا ہے یہ دیکھنا اللہ نے یہ امامت کے تذکرے کو کہاں کہاں قرآن میں کیا ادا فرقت فنسب یہاں امامت کا تذکرہ کیا لَعَلَّكَ تَعْرِكُن مَا يُوحَائِ لِك یہاں اللہ نے تذکرہ کیا اس کے بعد راجی نے تو اور ہی آگے بڑھا دیا کہاں پیغمبر کی میراج میں اللہ نے پیغمبر کو جب بلایا تو کہاں دَنَا فَتَدَلَّا وَقَعْبَقَوْسَيْنِ اَوْعَدْنَا اس کی تفسیر میں راجی نے کچھ اور ہی لکھا ہے اس کی طرف اشارہ کسی وقت کر دوں گا یا موقع ملا تو آج ہی آپ کی خدمت میں ارز کروں گا تو پیغمبر کو اللہ نے قرآن مجید میں شفقتوں سے یاد کیا لیکن اس کے بعد جب غدیر کا میدان آیا مدینے میں بیان کیا اس کے بعد میدانِ عرافہ میں کہا لَعَلَّكَ تَعْرِكُن مَا يُوحَائِ لِك پھر اس کے بعد اس مرکز کے اوپر پہنچنے کے بعد جہاں سے مجمعہ الگ ہونا ہے وہاں کے اوپر کہا بَلِّقْ مَا أُنْدِلَعِ لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اے پیغمبر جو آپ کو بتایا گیا ہے جو نادل کیا جا چکا ہے اسے پہنچا دیجئے اس کے بعد قرآنِ مجید پیغمبر سے جو جملہ کہہ رہا ہے وہ جملہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں اِلَّمْ تَفْعَلْ اِلَّمْ تَفْعَلْ اگر یہ کارِ امامت انجام نہ پایا فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَةِ یہ رسالت ہی ادھوری رہ جائے گی تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ رسالت ادھوری ہے پیغمبر اکیلہ نبی نہیں ہے بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبوت کی ذمہ داری اللہ نے پیغمبر کو دی ہے جب ایک لاکھ چوبیس ہزار نبوت کی ذمہ داری ہے ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننانوے کی ذمہ داری پیغمبر پہے فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَةِ اے میرے حبیب رسالت ادھوری رہ جائے گی اگر آج آپ نے اعلان نہیں کیا تو اب عدیدہ نگرامی یاد رکھیں امامت اتنا اہم مسئلہ ہے اتنا اہم مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس سہرہ میں پیغمبر کو روکا اور روکنے کے بعد کہاں آپ پیغمبر کو پہنچائیے اب ہم کو اس کی اہمیت اگر ہمارے نو جوانوں میں غدیر کی اہمیت اگر نہیں رہی تو یہ یاد رکھئے گا پھر تسیعہ بھی نہیں رہے گا شیعت بھی نہیں رہے گا اگر غدیر نہیں ہے امامت کی معرفت سے انسان کس مندل میں ہے پیغمبر نے جتنے بھی احکام پہنچائے شاہے وہ نماز کے ہوں یا روجے کو ہوں یا حج کے ہوں یا زکاة کے ہوں یا عمر بالمعروف کے یہ جتنی کتابیں حصول کافی ہے تحزیب ہے منلہ یاد رہے جتنے بھی احکام ہیں ان سارے احکام کی نوعیت دو ہے اس کی اہم نوعیت دو ہے پیغمبر اکرم بہت غمگین ہے بے حد غمگین ہے چونکہ چچا کی شہادت ہوئی ہے جناب حمدہ کی شہادت ہوتی ہے اور جناب حمدہ کی شہادت کے بعد پیغمبر کو شہادت ہی کا فقط ملال نہیں ہے بلکہ جو جناب حمدہ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس زیادتی پر پیغمبر بہت ملول ہے حد درجہ پیغمبر ملول ہیں پیغمبر کے غمزدہ وجود کو تھوڑی دیر کے لیے خوش کرنا اللہ نے چاہا پیغمبر تین روضہ اعلان ہو گیا ہے ادائے عمومی کا اور ہر گھر سے پیغمبر کے گھر میں غزہ آ رہی ہے اسی لیے آج بھی رسم باقی ہے کہ کسی کے ہاں موت ہو جائے تو تین دن تک اس کے گھر میں کھانا پہنچاتے رہو مدینہ سے پیغمبر کے گھر میں احتمام عزا ہو رہا ہے اتنے میں جناب جبرائیل آئے جناب جبرائیل جب آتے ہیں پیغمبر اکرم کی خدمت میں تو آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اللہ نے آپ کو سلام کہا اور سلام کے بعد ارشاد فرمارا آپ نے جتنے بھی احکام تھے سب پہنچا تو دیئے ہیں لیکن سب کی دو نوعیت ہے اب جب کہا دو نوعیت ہے تو پوچھا جبرائیل دو نوعیت ہے پیغمبر سب جانتی ہیں اگر نہ اس طرح سے سوالات کرتے تو مسئلہ آج لندن میں پہنچتا کیسے سوالات کیا اس لیے کہا یہ بتاؤ جبرائیل کیا ہے کہا دیکھئے آپ نے حکم نماز دیا امت نے قبول کر لیا کہا ہاں قبول کر لیا کہا مگر نماز کی ایک پوری صورت ہے کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو ایسے کھڑے ہو کے پڑھو روبہ قبلہ پڑھو روکو اس طرح ہوگا سجدہ اس طرح ہوگا کہا ہاں کہا ایک وقت وہ آتا ہے ایک وقت وہ آتا ہے کہ ایک آدمی معذور ہے نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھے گا تو صورت بدل گئی اب بیٹھ کے پڑھ لے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو سہارہ دے کے پڑھ لے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے کہا ہاں ہے کہا آپ نے روزے کا حکم دیا کہاں دیا روزے کا حکم کہا روزے کی بھی ایسی صورت آ سکتی ہے ایک آدمی مسافر ہے تو چھوٹ جائے گا کہاں چھوٹ سکتا ہے کہا بیمار ہے تو روزہ بھی چھوٹ سکتا ہے کہا ایک وقت وہ آیا آپ نے خمس کا حکم سنایا ممکن ہے ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس بالکل ہی کچھ نہ ہو تو خمس وہ دے نہیں سکتا خمس دے نہیں سکتا کہ زکاة کا حکم ہے نساب تک مال نہیں پہنچا زکاة بھی نہیں دے گا جہاد کے لیے ضعیفی مانے ہو رہی ہے نہیں جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بڑا مرحلہ ہو جائے کہ جہاں کے اوپر جہاد ساکت ہو جائے جیسے ایک شخص آیا رسول اللہ کے خدمت میں آقب کے نوجوان ہیں بالکل بھری جوانی ہے آگے کہتا کہ یا رسول اللہ جہاد پر جانا ہے آپ کے ساتھ کہاں چلنا ہے تو کہاں یا رسول اللہ مگر کیا کروں میں اکیلہ بیٹا ہوں اور میرے والدین بہت بوڑھے ہو گئے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا پہلے جائے کہ ان کی خدمت کر دو ان کی خدمت کرو اس لیے کہ جہاد سے ماں باپ کی خدمت افضل ہے ماں باپ کی خدمت افضل ہے جہاد سے جاؤ اب عدیدہ نے کہنا بھی جہاد بھی ساکت ہو گیا خمز بھی ساکت ہو سکتا ہے زکاة بھی ساکت ہو سکتی ہے اب انسان پر نماز کھڑے ہو کر کہ وہ بھی بیٹھ کے پڑھنا پڑ جائے کہاں جتنے بھی احکام ہیں سب کی دو تصویریں آ رہی ہیں سامنے کہاں ایک وقت وہ ہو سکتا ہے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو کہے کاش میرے پیسہ ہوتا تو میں خمز نکال دیتا خاص کاش میرے پاس نصاب تک مال پہنچ گیا ہوتا تو میں زکاة دے دیتا کاش صحت ہوتی تو روزہ رکھ لیتا کاش میں اچھا ہوتا نماز کھڑے ہو کر پڑھ لیتا ایک حسرت دل میں رہ جاتی ہے ہر انسان کے دل میں جب وہ کوئی عمل نہیں کر پاتا ہے یا نہیں ہے اب جناب جبرائیل سے گفتگو ہو رہی ہے جناب جبرائیل نے ساری باتیں پہغمبر سے بیان کر دی کہاں یا رسول اللہ مگر ایک وقت وہ آ سکتا ہے خمز چھوٹ سکتا ہے زکاة چھوٹ سکتی ہے نماز بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے یا رسول اللہ یاد رکھئے کہ دنیا کے اندر اس طرح سے حسرتیں لوگوں میں پائی جائیں گی کاش صحت ہوتی تو روزہ رکھ لیتا کاش اچھا ہوتا تو نماز کھڑے ہو کے پڑھ لیتا مگر یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے ایک وہ ایسا پیغام آپ نے دیا ہے کہ اس کے لیے نہ غربت مانے ہو رہی ہے نہ مسافرت مانے ہو رہی ہے نہ بیماری مانے ہو رہی ہے نہ سفر مانے ہو رہا ہے کہا وہ کیا ہے کہا وہ محبت علی ابن ابی تعلیب ہے کہا وہ علی ابن ابی تعلیب کی محبت ہے غریب نہیں کہہ سکتا میں کیا کروں میں کیا کروں غریب کے لیے بھی محبت مانے نہیں ہو رہی ہے غریب کہے گا غریب ہوں محبت تو دل میں ہے کہا مسافر اس کے لیے بھی رکاوٹ نہیں ہے بیمار اس کے لیے بھی رکاوٹ نہیں ہے کہا جس منزل میں بھی ہے حب علی ابن ابی تعلیب علیہ السلام قلب انسان میں ہر جگہ کام آئے گی سات جگہوں کے اوپر رسول اللہ نے فرمایا ہے علی کے محبت کام آئے گی ابھی اس کو آج بیان نہیں کرنا ہے کہاں کہاں آئے گی بس عزیزوں اس کی اہمیت کے قائل ہونا چاہیے کہ امامت کتنی اہمیت رکھتی ہے خود امیر المومنین علی ابن ابی تعلیب علیہ السلام تو سلام لے ایک ذرا بہتر انداز سے سلوات اللہ نے انہیں خود امیر المومنین نے اپنا تعارف کرایا نحجب الاغہ میں نحجب الاغہ میں دو تین جگہوں کے اوپر حضرت نے تعارف کرایا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لا یقاسو کسی سے بھی ہم اہلِ بیت کا مقابلہ نہ کرنا کسی ایک سے بھی ہم اہلِ بیت کا مقابلہ کوئی بھی مقام اہلِ بیت تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے جب کوئی مقام اہلِ بیت تک نہیں پہنچے گا اس کے بعد فرمایا کہ سنو اہد کوئی بھی نہیں پہنچے گا یعنی مقام اہلِ بیت پر نہ آدم پہنچ سکتے ہیں نہ نو پہنچ سکتے ہیں نہ انبیاء کرام پہنچیں گے اس کے بعد عمی المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام پہچانیں اس کے بعد اس نعمت کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے فرماتے ہیں عمی المومنین نجب العاغہ کے اندر تیسرا ہی خطبہ ہے اِنَّا مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلَّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَا دیکھیں یہ بات چلے علیہ ہی نہیں کوئی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ لندن میں تو ہم تو تھیلیوں کا آٹا کھاتے ہیں ہم نہیں جانتے چکی کس کو کہتے ہیں یہ سب یہاں نہیں چلے علیہ گا کہ ہم چکی نہیں جانتے چکی کس کو کہتے ہیں مولانا آپ چکی پڑھ رہے تھے چکی کسے کہ نہیں چلے گا عمی المومنین نے رہتی دنیا کے لئے کلام کیا ہے علی کا کلام کسی زمانے کے لئے نہیں تھا عمی المومنین کا کلام قیامت تک کے لئے ہے تو جب قیامت تک کے لئے ہے تو جو بھی نحجب العقا میں ہے اسے ہن انسان کو سمجھنا چاہیے قرآن میں جو ہے وہ قیامت تک کے لئے ہے اب عدیدان اگرامی مولا فرمائے انہ محل منہا محل القطب من الرحا میری حیثیت کیسی ہے میری حیثیت ہے کیا اسو پہچانو میری حیثیت ہے کیا تو مولا فرمائے انہ محل منہا محل القطب من الرحا کہا چکی دیکھی ہے نا نہیں دیکھی ہے تو دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پر جا کے چکی دیکھ لیجئے آج تو دنیا چکی چلا ہی رہی ہے سب چکی میں پیسے جا رہے ہیں کامیری مثال ایسی ہے جیسے چکی میں کیل کی ہوتی ہے بزرگ سب جانتے ہیں جیسے چکی میں کیل کی حیثیت ہوتی ہے اگر یہ کیل نہ ہو تو چکی نہیں چلے گی یہ چکی چلی نہیں چلی چکی اسی وقت چلے گی جب اس کے اندر کیل پائی جا رہی ہو اللہ کے ولی نے اپنا تعارف کرایا کہا دیکھو ہماری حیثیت ایسی ہے جیسے چکی کے لیے کیل کی حیثیت ہوتی ہے چکی بغیر کیل کے نہیں چلے گی کائنات بغیر امام کے نہیں چل سکتی ہے کائنات کے لیے امام ضروری ہے بغیر امام کے کائنات نہیں چلے گی اس کے بعد اب یہ بات ہو سکتا ہے میرے نوجوان طبقے کے ذہن نہ جائیں وہ تو سمجھ جائیں گے چکی میں جب دانہ ڈالا جاتا ہے تو جو دانہ چکی سے ہٹے گا وہی پیسے گا اور جو دانہ اس کیل کے پاس رہ جائے گا وہ پسنے سے بچ جائے گا وہ دانہ کبھی نہیں پسے گا جو اس کیل کے قریب جڑا ہوا ہے عدیدانِ گرامی مولا نے یہی فرمایا یاد رکھنا کہ جیسے کیل کے درمیان اگر دانہ وہاں گھیرا ہوا ہے تو وہ چکی اور پانٹ کے درمیان نہیں آئے گا اگر تم مجھ سے جڑے رہو گے زمانے کی چکی چلتی رہے گی مگر تم محفوظ رہو گے تو اِنَّا مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلَّ الْقُدْبِ مِنَ الرَّحَا میری مثال ویسے ہی ہے جیسے چکی کے لیے کائنات چل رہی ہے وجود امام سے اس کے بعد مختلف جگہوں پر امام نے فرمایا کہ ہمارے ذریعے سے روزیاں آ رہی ہیں اگر ہم زمین پر نہ ہو تو روزی نہیں آئے گی ہمارے ذریعے سے اس کے بعد فرمایا دیکھئے فکر ہر انسان کے ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ ہر انسان سوچتا رہتا ہے لیکن اب امامت کا تصور خود مولا کائنات نے جو پیش کیا ہے آج بہت سے افکار ہیں بہت سے فکریں ہیں مختلف کتاب سے نکل رہے ہیں لیکن حدیثوں کے اندر ہے کہ جب امام آخر آئیں گے امام عصر علیہ السلام تو فکریں ایک ہو جائیں گی اب اس کو نوجوانوں کو سمجھا کیسے فکریں ایک ہو جائیں گی امام کے آ جانے کے بعد فکر ایک ہو جائے گی دیکھئے اس وقت رات ہے رات میں مختلف چراغ جل رہے ہیں لیکن جب سورج نکلتا ہے تو سارے چراغ بجھا دیے جاتے ہیں ایک سورج کی روشنی کافی ہوتی ہے کہا غیبت کے اندھیرے میں ہر فکر کا چراغ جل رہا ہے لیکن جب ظہور کی صبح ہوگی تو سارے چراغیں فکر بجھ جائیں گے امامت کی ایک فکر ہوگی جو ساری کائنات کے اوپر غالب آ رہی ہوگی سارے چراغ جل روشنی کافی مومنین آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سوڑا سوڑا ادھر آجے ہیں رائے ہند ساڑتے ہیں لیکن ادھر آنے والوں کے لئے ہی راستہ رہے ہیں سلوات بر محمد و آلے محمد سلوات بر محمد آگے آجے آگے بھی کافی جگہ ہے سلوات نعرہ تکبیر اللہ حتہ نعرہ تکبیر اللہ حتہ نعرہ رسالہ راستہ نعرہ رسالہ راستہ نعرہ حیدری راہی سنودی محمد و آلے محمد ماباد ملند اللہ حتہ اللہ حتہ سیادہ محمد و آجے محمد اہمیت امامت یہ ہے جب اہمیت امام یہ ہے صرف و صرف پروردگار عالم نے جیسا میں نے کل تقریر میں آپ کی خدمت پر عرض کیا تھا ایک لاکھ تئیس ہزار انبیاء سے اللہ نے پوچھا کیوں بھیجے گئے تھے سب نے کہا کہ ایک نقطہ تھا ایک آواز تھی کعب نبوت تھے کعب نبوت تھے کعب نبوت علی بن عبی طالب آپ کے لئے بھیجا تھا اور آپ کے ولی کی ولایت کے اعلان کے لئے بھیجا تھا تو اللہ نے بھیجا ہے سارے انبیاء کو زمین کے اوپر اب ایک مسئلہ یہ ہے جو میں نے کل آپ کی خدمت میں وعدہ کیا تھا کہ امیر المومنین علی بن عبی طالب کو پیغمبر نے فرمایا کہ علی آپ ہی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں جہنم اور جنت میں جو اس کو جنت میں جانا ہے وہ بھی آفی کے ذریعے سے جائے گا جس کو جہنم میں جانا ہے وہ بھی آفی کے ذریعے سے جائے گا اب سوال یہ ہوتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مختلف انبیاء کے زمانے کے لوگ اور سب کی مغفرت کا انحصار ذات علی بن عبی طالب علیہ السلام پر ہو امام نے جو جواب دیا اس جواب کو اگر میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ بیان کر دوں تاکہ ہر ذہن میں بات پہنچ جائے ابھی آپ حضرات اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں دیر پہلے سوز خانی کا سلسلہ رہا اس کے بعد سوز و سلام کا سلسلہ رہا پھر اس کے بعد یہ مجلس کا سلسلہ پھر اس کے بعد نوحے کا سلسلہ یہ سلسلہ چل لہا ہے یا نہیں چل لہا ہے اب آپ عزیزہ نے کہنا بھی یاد رکھیے گا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ذاکر ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ذاکر ہیں اب یہاں کے اوپر جس وقت آپ تک مجلس میں تشریف لائے کچھ وہ ہیں جو پہلے آگئے کچھ وہ ہیں جو بعد میں آئے کچھ وہ ہیں جو بلکل بعد میں آئے کچھ وہ ہیں جو مسائد میں پہنچیں گے ہیے سلسلہ نہیں مجلسوں کا آئیں گے لیکن جو تبرک دینے والے ہیں نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کون آیا ہے نہ یہ دیکھتے ہیں بعد میں کون آیا ہے وہ کچھ نہیں دیکھتے ہر آنے والے کو تبرک دیتے جاتے ہیں بس وہ یہ دیکھتے ہیں فرشِ عدہ پر آیا یا نہیں آیا فرشِ ادا پر آیا یا نہیں آیا اگر فرشِ ادا پر آ گیا مستحق تبرک ہے تبرک تقسیم کرنے والا یہ قطن نہیں دیکھتا کون آیا ہے کون نہیں آیا یہ دیکھتا ہے فرشِ ادا پر آیا یا نہیں آیا جب فرشِ ادا پر آ گیا کہا اب جائے گا ایک لاکھ چوبیس ہزار سارے انبیاء یہ اللہ کے دین کے ذاکر تھے اور جب ذاکر تھے آخری نظام علی کے ہاتھوں میں آیا علی نے یہ دیکھنا شروع کیا تم فرشِ آدم پر بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے فرشِ نو پر آئے تھے یا نہیں آئے تھے فرشِ موسیٰ پر بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے فرشِ عیسیٰ پر آئے تھے یا نہیں آئے تھے اگر تم انبیاء کے فرش پر بیٹھے تھے تو ہم تمہارے لئے فیصلہ آج کریں گے ایک سلوات پڑھنے محمد و آل محمد تو علی قسیم النعر والجنہ ہیں مفہوم کیا ہوا مفہوم یہ ہوا کی فرشِ نبوت پر آنے والے آئیں جب آئیں گے فرشِ نبوت پر تو اب جو بھی آگیا سب ہیں اس لیے کہ آپ نے زیارتِ جامعہ میں پڑھا ہے خادن علم العولین والآخرین خادن علم اللہ الگ الگ جگہوں کے اوپر الگ الگ جملے ہیں کہ آئمہ آئمہ وہ ہیں جو اللہ کے علم کے خزانے کے نگرہ اور مالک ہیں علم الہی دیکھئے بار بار یہ سارے مسائل سامنے آتے ہیں میں نوجوانوں کے لئے صرف مجلس پڑھ رہا ہوں یہ یاد رکھئے کہ اب کبھی پیغمبر نے فرمایا کہ آدم نے یہ کہا تھا کبھی چھٹے امام نے کہا نوح نے یہ کہا تھا کبھی آٹھ میں امام نے فرمایا کہ عیسیٰ نے یہ کہا تھا بھائی زمائے عیسیٰ نے کیا کہا تھا اس کی خبر امام جعفرِ صادق علیہ السلام کو ہے یہ کیسے ساری خبریں عیمہ کو ہیں عیمہ کو یہ کیسے معلوم عیسیٰ نے کیا کہا تھا اور نوح نے کیا کہا تھا موسیٰ نے کیا کہا تھا یہ ساری خبریں ہیں کیسے جب امام رضا علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کون بتائے گا کون بتائے گا یا تو اناب شناب یہ صرف اور صرف فقہ محمد و آل محمد پر باقی رہنے والے بتا سکتے ہیں نہ نہ کسی کے پاس جوابی نہیں ہے اتنا اہم سوال کیا امام رضا سے کسی فرقے کا عالم دین جواب نہیں دے سکتا تھا اگر امام رضا کا سوال امام رضا کا جواب نہ ہوتا کسی بھی فرقے کا عالم جواب دے ہی نہیں سکتا تھا اگر امام رضا کا جواب نہ ہوتا وہ پوچھتا ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ یہ بتائیے طوفان نوح آیا تھا کہاں آیا تھا قرآن کہہ رہا طوفان نوح آیا تھا کہا طوفان نوح کہاں تک تھا کہا ساری زمین ڈوب گئی تھی ساری زمین طوفان نوح میں غرق ہو گئی تھی امام فرمانے ساری زمین برجستہ وہ کہتا ہے امام سے کہ جب ساری زمین غرق ہو گئی اور کوئی حصہ باقی نہیں تھا تو یہ بتائیے اس غرق ہونے والوں میں بچے بھی تو رہے ہوں گے بچوں کا قصور کیا تھا بچوں کا قصور کیا تھا جو بچے غرق ہو گئے کون جواب دیتا اس کا بغلے جھاکنے لگتا اگر امام رضا علیہ السلام کا جواب نہ ہوتا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ بچے غرق ہو رہے تھے نوال غرق ہو رہے تھے اللہ نے عذاب کے آنے سے چالیس سال پہلے تک سلسلہ ولادت کو بند کر دیا تھا سلسلہ ولادت بند ہو گیا تھا تاکہ مجرم کو صدا ہو بے خطہ کو صدا نہ ہو تو عزیزانِ گرامی یہ علم کہاں سے آیا اللہ کے خدانِ علم کے نگرہ کا نام ہے محمد و آلِ محمد علیہ السلام آپ دیکھیں آج کی دنیا کے اندر جو سسٹم آج کل چل رہا ہے موبائل کا اور اس کا اس کا ہمیں خبر نہیں ہوتی لیکن یہ تو سبھی آج کا نوجوان جانتا ہے یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب ہوا میں گم ہو گئی کہیں نہ کہیں ریکارڈ تو ہیں لیکن جب کوئی ذمہ دار ملک کا چاہتا ہے وہ ساری خبروں کو لے لیتا ہے سارے مقالموں کو معلوم کر لیتا ہے اب عزیزانِ گرامی یاد رکھیے گا آدم نے اپنی امت سے کیا کہا نوح نے اپنی امت سے کیا کہا موسیٰ و عیسیٰ نے اپنی امت سے کیا کہا ساری باتیں خدانِ الہیہ میں موجود تھی جب موجود ہیں اللہ نے کہا یہ سارے انبیاء کی گفتگو ہمارے خدانے میں موجود ہے اور ہم اس خدانے کا نگرہ تم کو بنا رہے ہیں تم اس خدانے کے ذمہ دار ہو اب آدم کی گفتگو ستے امام بیان کر رہے ہیں نوح کی گفتگو کو ساتھ میں امام بیان کر رہے ہیں سلوات پردیں محمد و آل محمد اور پیچھے والے سلوات نہیں بھیجیں گے میں سب کو دیکھ رہا ہوں پیچھے والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں آگے والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور اگر سلوات نہیں بھیجیں گے تو ہمارا تو کچھ نہیں ہوگا جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے ہور مہر مانگیں گی ہمارا مہر لائیے ہور جنت کے دروازے پر کہیں گے میرا مہر لائیے اور وہاں پاؤنڈ ڈالر نہیں چلتا مہرے ہوروں کے مہر کے لیے روایتیں کہتے ہیں وہاں کے اوپر جب پہنچے گا انسان اور مہر کی ادایگی کی بات ہوگی تو کہا جائے گا سلوان محمد و آل محمد پر بھیجی ہے تو وہی آج آپ کا مہر قرار پائے گا آئی آدیدان اگرامی اللہ نے معصوم کو بھیجا ہے اور معصومین علیہ السلام چاہے وہ آدم ہو یا امام عصر علیہ السلام تو جتنے معصوم ہیں اللہ نے سب کو بھیجا ہے کیوں دو چیزیں ہیں مشکل کو آسان کر دوں گا اس لیے کہ آپ کے سماتیں مشکل لفظوں کی بھی عادی ہیں سلوان پر دیں محمد و آل محمد محمد و آل محمد آسان کر دوں گا اسے دو چیزیں ہیں ایک بالقوت ہے ایک بالفعل ہے ایک چیز ہے بالقوت اور ایک ہے بالفعل گے ہوں گندوم ہے گے ہوں لیکن اس میں قوت پائی جاتی ہے کہ وہ آٹا ہو جائے ہو سکتا ہے لوہا ہے لوہے میں یہ قوت ہے کہ آپ اس کو زنجیرے در بنا دیجئے قلابہ بنا دیجئے کوئی دوسری چیز بنا دیجئے مائک کا یہ چھڑ بنا دیجئے کچھ بھی بنا دیجئے ہے اس کے اندر تو کہاں یہ بنانے والا کچھ اور ہوتا ہے جو اسے ڈھالتا ہے وہ کچھ کوئی اور ہے وہ اس گیوہوں میں صلاحیت ہے آٹا بن سکتا ہے میں پیچھنے کے لیے کچھ ہونا تو چاہیے کہاں لوہے کو اس شکل میں تبدیل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ ہونا تو چاہیے یا یک چیز ہے جو ذریعہ بعد والا ہے اسے کہتے ہیں کی بلفیل یعنی قوت اس میں تھی اس کو اب بنا کر کے اس شکل میں پیش کر دیا انسان در حقیقت حیوان ہے انسان در حقیقت حیوان ہے کہاں ہی جاتا ہے انسان حیوان ناتق حیوان ناتق منطق میں کہتے ہیں انسان حیوان ہے مگر بولتا ہے حیوان ناتق بولتا ہے کہاں حیوان ہے لیکن حیوان کو ناتق سے الگ کر دیا عجیز یاد رکھیے گا یاد رکھیے گا عزت ان لوگوں کو ملتی ہے ان جانوروں کو ملتی ہے جو علم کی بنیاد پر اپنی سب سے الگ ہوتے ہوں ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی آپ نے ریس میں گھوڑوں کو دیکھا ہے وہی گھوڑا آگے بڑھتا ہے جو گھوڑا اوروں کو پیچھے کر دے اپنے اور ساتھیوں کو پیچھے کر دے اسی کوئی نہ ملتا ہے اور آپ آگے بڑھ جائیں دیکھئے نجف آپ تشریف لے کے ہوں گے وہاں کے اوپر قبر ہے جس کو کہتے ہیں مؤسس نجف اشرف یعنی شیخ تائفہ جناب شیخ توسی کی قبر ہے انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ فضیلت کتنی ہے وہ لکھتے ہیں ایک جگہ کے اوپر اپنی فقہ میں کہ اگر کسی کتے کو ٹرینڈ کر دیا جائے ٹرینڈ کر دیا جائے اگر کتے کو اور کتے کو شکار پر بھیج دیا جائے اور شکار کو پکڑ کے لے آئے کتے نے اگر کسی برطن میں موہ ڈال دیا تو ناپاک ہو گیا اس کے لئے شرائط ہے کہ اس کو اس طرح سے پاک کیا جائے گا لیکن اگر وہ جا کے شکار لے آئے تو شکار کو ایک مرتبہ دھو دیجئے پاک ہو جائے گا یعنی اگر علم جانور میں آ جاتا ہے تو اس کی زبان میں طہارت آ جاتی ہے عدیدہ نگرامی انسان اگر علم کے بغیر ہے تو حیوان انبیاء اسی لئے آئے کہ انسان کو جو حیوان ہے اسے اس مندل کے اوپر پہچا دیں انبیاء کا کام ہے حیوان کو انسان بنانا پیغمبر کا کام تھا سلمان کو صاحب ایمان بنا دینا اب عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ انبیاء اسی لئے آئے دنیا کی قوم چاہے جاہل لہ جائیں تو جاہل لہ جائیں لیکن ہمارے اہل آنے والوے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اہل بحث سے اگر وابستہ ہیں تو ہم کو دنیا کا نمونہ بننا چاہیے دنیا کا نمونہ بننا چاہیے پروردگار عالم نے ان کو سب کچھ دے دیا اب ایک چیز ہے جو جوانوں کو بتا دوں جو بہت ضروری ہے جوان سمجھتے ہیں کہ معصوم کے معنی ہیں کیا جتنے جوان ہیں وہ آج سن لیں معصوم کے معنی کیا ہیں سمجھتے ہیں معصوم کے معنی کوئی ایسی مشین ہے جو ان میں فٹ ہو گئی ہے نہیں معصوم کے معنی یہ نہیں کوئی مشین ایسی فٹ نہیں ہے ایک سپرے سلوات بھیج دیں محمد وآلی کوئی کوئی مشین فٹ نہیں ہے تو معصوم کہتے کس کو ہیں نام سنا ہوگا اس میں اکثر نوجوانوں نے پڑھتے بھی ہیں ماشاء اللہ اللہ میں تبا تبایی کے نام سنا ہے اللہ میں تبا تبایی اس صدی کا نابغہ اور اس صدی کا بہترین جینئس انسان انہوں نے تفسیر لکھی جس تفسیر کا نام ہے تفسیر المیزان تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں اس مت کہتے کس کو ہیں میں اس کو پہلے ان کی بات کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ بہت آسان ہو جائے گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے گلاس بھرا ہوا ہے ہم نے دیکھ لیا اس گلاس کے اندر ایک پرندے نے آ کر مو ڈال دیا اس نے گلاس میں پانی پی لیا ہمیں نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے اب آپ گلاس کے پانی کو نہیں پین گے اس لئے کہ اس کے اندر پرندے نے آ کر کے چونچیں ڈال دی ہیں آپ نہیں پی کیوں نہیں پی رہے ہیں وجہ کیا ہے کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں چونکہ آپ نے آنکھ سے دیکھا ہے کہ اس گلاس کے پانی میں ایک پرندے نجس نے آ کر چونچ ڈال دی ہے لاد آپ نہیں پین گے بس یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ تو نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ وجہ میں گناہگار تو نہیں ہوا چونکہ میں نے دیکھا نہیں آپ نے آنکھوں سے دیکھا لہذا نہیں پیا ایک شخص جس نے نہیں دیکھا اس نے استعمال کر لیا عدیدان اگرامی فرق یہی ہے یہ آپ نے نہیں پیا کیوں نہیں پیا اس لیے کہ آپ کے پاس علم تھا اس کے اندر ایک پرندے نے چونچ ڈال دی تھی اس علم نے آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا اور آپ نے نہیں پیا بادے ہو رہی یہ بات میری آپ کو اس علم نے روک دیا اگر یہ علم نہ ہوتا جیسے میں تھا میں نے نہیں دیکھا مجھے میرے پا علم نہیں تھا دنیا کے ہر دور کا علم دے دیا تھا لہذا جب وہ کسی چیز کو دیکھنا چاہتے تھے تو دیکھ لیتے تھے ہماری نظر میں گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی لیکن آل محمد کی نظر میں گناہ ایک گندے پانی سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی لہذا کبھی انہوں نے گناہ نہیں کیا معلوم یہ ہوا کہ گناہ ان سے سردد نہیں ہوا اس لیے نہیں کہ وہ معصوم ہے معصوم کہتے ہیں کمال علم کو کمال علم کا نام اسمت ہے اللہ میں تبا تباہی نے کہا جتنا علم بڑھتا جائے گا اسمت اتنا ہی قوی ہوتی جائے گی اور جتنا علم کم عدالت عدالت بہت کیا جاتا عدالت فلاں بہت عادل ہے عادل کے معنی کیا ہوتے ہیں عادل کسو کہتے ہیں اب عادل کی تشریح کیا ہے عادل کسو کہتے ہیں عادل کے معنی ہوتے ہیں جس کی نمازیں نہ چھوٹے جس نے گناہ برملا نہ کیا ہو عادل ہے بعض جگہوں کے اوپر نمازیں پنجگانہ مسجد میں عدال کر رہا ہے تو آپ اس کو عادل مان لیجئے جو مسجد میں نمازیں عدال کر رہا اب مسجد ہی دور ہے تو اس کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ وہ عادل نہیں ہے اب بورا آدمی ہے نہیں جا سکتا مسجد میں تو اس کے معنی عادل نہیں ہے یعنی گھڑتا رہے گا تو گھڑتے 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 عدالت بھی اس کی گھڑ جائے گی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو مشکوک چیزیں نہیں کھاتے مشکوک چیزیں بہت سے جگہوں کے اوپر ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت احتیاط کرتے نہیں کھاتے بہت سے لوگ جو مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں تو وہاں کہتے نہیں بھائی وہاں گوش نہیں کھاؤں گا احتیاط کا تقادہ ہے تو علم جتنا بڑھتا جاتا ہے احتیاط بڑھتی جاتی ہے پروردگار عالم نے آل محمد کو سارے علوم دیئے تھی کوئی ایسا علم نہیں تھا ہا ہم علم جمع ہم علم مومنی فرماتے تھے یہاں ہمارے علم بھرا ہوا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب اس کے بعد عزیزہ نگرامی یہ یاد رکھیے گا آپ نے دیکھا ہوگا فانوس لٹک رہا ہے اس میں مختلف بلو ہیں ایک کوئی سرخ ہے کوئی سفید ہے تو کوئی نیلا ہے کوئی روشنی نکل لئی ہے کہیں نیلی نکل لئی ہے کہیں پیلی نکل لئی ہے کہیں زرد نکل لئی ہے الگ الگ فانوس میں ایک بلب ہے لیکن شیشے الگ الگ ہیں روشنی کس کی ہے ایک بلب کی ہے یہ الگ شیشوں میں ہے ایک بلب ہے جو اس فانوس کے اندر ہے اور الگ الگ شیشوں کو روشنی دے رہا ہے یہ دیکھا ہے سب نے دیکھا ہے پیغمبر نے یہی فرمایا یہی فرمایا کہ دیکھو ایک علمِ علی ہے جو انبیاء میں بھی پایا جا رہا ہے کہاں اگر کسی کو دیکھنا ہے آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لے نوح کا شکر دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لے موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہے تو علی کو دیکھ لے عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لے ایک لاکھ چوب تیئیس ہزار انبیاء میں جو خوبیاں پراغندہ تھی اللہ نے سب کو جمع کر کے ذات علی میں اتار دیا ایک سلوات پڑھنے محمد و آل محمد تو عزیزانِ گرامی اس نعمت کو اللہ نے نعمت قرار دیا ہے ارشادِ باری ہو رہا ہے ارشادِ باری ہو رہا ہے کہ آج میں نے نعمت کو تمام کیا دیکھئے بہت سی چیزیں واضح نہیں بیان کی جا سکتی ہیں بہت سی چیزیں اشاروں میں بیان کی جا سکتی ہیں میں یہاں کیوں پر آیا اب میں زد کروں کہ میں اپنا ممبر لے کے آؤں گا تو یہ مناسب ہے میں اپنا مائک لے کے آؤں گا مناسب ہے بھئی ہم کو مجلس پڑھنی ہے ساری چیزیں یہاں مکمل ہیں آئیے آپ کو اب مجلس پہ پڑھئے ممبر بھی آپ کو مل لہا ہے مائک بھی مل لہا ہے یعنی سب چیزیں کامل ہیں کوئی چیز ناقص نہیں ہے جب کوئی چیز ناقص نہیں ہے تو اپنے ساتھ کسی چیز کو لایا نہیں جاتا عزیزو دین کامل تھا جب دین کامل تھا تو اب دین کامل میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کا نبی غدیر میں دین کو کامل کر چکا تھا دین کو کامل کر چکا کسی چیز کو لانے کی ضرورت نہیں ہے ایک دو جملے اور کہوں گا اور ربط مسائل دیکھئے یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ آیا ہے غدیر کی ضرورت کو نظرانداز کر کے ایک نئے نظام کو شروع کرنا صحیح تھا یا غلط تھا پیغمبر اکرم کو نبوت کے اعلان سے پہلے دنیا کیا کہہ رہی تھی دو مشہور و معروف نام تھے نا صادق اور امین کہہ رہی تھی پیغمبر کے پاس کوئی لاکر کے زیور رکھ جاتا تھا کوئی دینار رکھ جاتا تھا کوئی درہم رکھ جاتا تھا کوئی گھر کے احساسے کوئی سفر کر رہا ہے پیغمبر سب کی امانتوں کو محفوظ رکھتے تھے رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے سب کی امانتیں پیغمبر کے پاس محفوظ تھی اور سب پیغمبر کو امین بھی کہہ رہے تھے اور صادق بھی کہہ رہے تھے یعنی پبلک جب امانت دے دے تو اس میں پیغمبر اتنی امانت کا خیال کر رہا ہو اور اللہ نے جو دین کو امانتاں دیا ہے پیغمبر اس کے لئے کوئی احتمام نہیں کرے گا یعنی پیغمبر عوام کی امانت کو اتنی حفاظت سے رکھے اور اللہ نے جس دین کو دیا تھا اس کے لئے کوئی وارث کو معین نہ کرے جبکہ پیغمبر کی حدیث ہے بات طولانی نہ ہو جائے اس لئے میں اقتصار سے بیان کر رہا ہوں اللہ نے پیغمبر نے فرمایا ہے من ماتا بغیر وسیعتن من ماتا بغیر وسیعتن ماتا میتتن جاہلیہ اگر کوئی شخص وسیعت کیے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے من ماتا بغیر وسیعتن یہ نہیں سمجھے گا کہ وسیعت کرنے کے بعد آدمی مر ہی جاتا ہے بہت سے ایسے ہماری نظر میں ہیں چالیس سال ہو گیا وسیعت نامہ رکھے ہوئے مرتا ہی نہیں مری نہیں رہے تو ہر وسیعت کرنے والا مرتا نہیں ہے پیغمبر نے کہا من ماتا بغیر وسیعتن ماتا میتتن جاہلیہ جو وسیعت کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے پیغمبر امت کو تو یہ درخ دے رہے ہیں بغیر وسیعت نہ مرنا اور جو دین اسلام لے کے آیا ہے اس کے لئے کوئی وارث کا انتخاب نہ کرے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بغیر وسیعت کے مر جائے ماتا جلدی بیان کیجئے ماتا میتتن جاہلیہ جو بغیر وسیعت کے مر جائے اس کی موت جاہلیت کی ہے اب اسی سے ملتی جلتی حدیث من ماتا ولم یارف امام زمانہی ماتا میتتن جاہلیہ کہا دیکھو وسیعت کے بغیر مرنے والا وہ بھی جاہلیت کی موت مر رہا ہے امام وقت کو نہ پہچاننے والا وہ بھی جاہلیت کی موت مر رہا ہے تو عزیزانِ گرامی احمیت امامت کو قرآن نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے اور اسی امامت کے سلسلے کا یہ اجتماع ہے یہ مجلسیں ہیں یہ آہوزاریاں ہیں آج شب پنجم ہے آج شب پنجم ہے سار تاریخیں گزر چکی ہیں پانچمی شب آ گئی اور پانچمی شب منصوب کی گئی ہے حر ابن یزید ریاہی سے جنابِ حر سے یہ رات منصوب ہے حر امام سے جب ملے منزلِ اور سفر میں جب امام سے ملے تو امام نے دعوت دی حر کو حر کے لشکر کو امام نے پانی پلایا اور جب پانی پلا چکے وقتِ نماز آیا تو امام نے کہا حر تم میرے ساتھ نماز پڑھو گئے یا اپنے لشکر کو الگ نماز پڑھاؤ گئے تو حر نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں حر امام کے ساتھ نماز آدھا کر رہے ہیں اور حر کے دل میں ایک نرم گوشہ ہے نرم گوشہ حر کے دل میں ہے اور امام کی گفتگو کو سن رہے ہیں وہ اور چاہتے ہیں کہ امام کی بات پر عمل کریں اتنے میں کوفے سے تیز رفتار سوار آیا اور آنے کے بعد اس نے ایک خط حر کو دیا جب حر کو خط دیا اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس جگہ کے اوپر بھی ہوں حسین سے پانی سبزے سائے سب چھین لیے جائیں اور کسی ایسی جگہ پر نہ ٹھہرنے پائیں جہاں سایا پایا جا رہا ہو جہاں پانی پایا جا رہا ہو جہاں سبزہ پایا جا رہا ہو حر نے خط لیا اور لینے کے بعد امام حسین کے سامنے رکھ دیا اور کہا مولا یہ جاسوس بھی ہے نامہ بر فقط نہیں خط لیکن نہیں آیا یہ جاسوس بھی ہے میں مجبور ہوں میں مجبور ہوں مگر حر کے دل میں خلش تھی کہ میں امام وقت کی بات پر عمل نہیں کر پا رہا ہوں چلتا رہا قافلہ چلتے چلتے جب کربلا میں قافلہ پہنچ گیا اور جب کربلا میں قافلہ پہنچا ہے اور دن گزرنے لگی پہلی گزر گئی دوسری گزر گئی تیسری گزر گئی چوتھی گزر گئی پانچمی گزر گئی تاریخیں گزرتی جا رہی ہیں وہ تاریخ آ گئی جس کو کہتے ہیں شبِ آشور جب شبِ آشور آئی اب حر کے اندر تاب نہ رہی حر کہتا ہے کہ رات کے سناٹے میں جب خیمِ حسینی اس کے بچوں نے کہا ہائے پانی بابا پیاس لگی ہوئی ہے حر کہتا ہے میرا دل اندر سے منقلب ہو گیا کہ حسین کے بچے پانی مانگ رہے ہیں اور ہمارے یہاں کے گھوڑے تک پانی سے سہراب ہو رہے ہیں ہمارے یہاں کے گھوڑے تک پانی سے سہراب ہو رہے ہیں حر رات کسی بے چینی سے گزار کر قریبِ صبح بیٹے سے کہتا ہے اے بیٹا میں جا رہا ہوں حسین کی طرف تمہیں رہنا ہاں تو رہو جا ساتھ چلنا ہے تو چلو بیٹے نے کہا بابا سعادت کی طرف تو آپ جا رہے ہیں ارے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا اور نے پھر اپنے غلام سے کہا کہ اے میرے غلام دیرینا میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں میں چلا حسین کی طرف غلام نے کہا جب تک جہنم میں رہے تو آپ نے اپنے ساتھ رکھا اب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا میں بھی چلوں گا حسین کی طرف میں یہاں تک آپ کے ذہنوں کو لائیا اب سنیے درہ مسائب کے فقری حر نے بیٹے سے کہا اے بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باند دو میں گنہگار ہوں اور میرے ہاتھوں مکو رومال سے باند دو ہاتھ بھی بدھا ہوا ہے اور آنکھوں پر پٹی بھی ہے ایک گنہگار کی طرح سے حر حسین کے خیمے کی طرح بڑھ رہا ہے اور پاپ پھوٹنے والی ہے سہر ہو رہی ہے نمودار اور اس نے بیٹے سے پوچھا اے بیٹا خیمہ کتنی دور رہ گیا حسین کا خیمہ کتنی دور ہے کہا بابا پہنچ رہا ہوں پھر پوچھا کچھ نظر آ رہا ہے کہا ہاں سیدو شہدان خیمے سے باہر ہیں کہا پھر آگے لے چلو آگے لے چلے چلتا رہا بیٹا باب کو لے کے چلتا رہا ہے خیمے کے قریب پہنچا اپنے کو امام کے قدموں پہ گرا دیا قدموں پہ گرانے کے بعد امام نے اپنے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا امتہ حرون فی دنیا والآخرہ اے حر دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے عدیدو مسائب تمام کر دیتا مسائب تمام کر دیتا لیکن پھر تھوڑے مسائب کے جملے اور سن لیں امام کے پاس ہو رہا تھا ہے امام نے کیا جملہ کہا امام جیسا سخی ابن سخی حر کو کلیجے سے لگا کے کہتا ہے اے حر مجھے شرمندگی ہے میں تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتا ارے یہ سننا تھا حر کا کلیجہ پھڑ گیا کہا مولا اب نام نہ لیجئے ارے رات بھر میں سکینہ کی آبادِ استغاثہ سن رہا تھا جدہ کو مربکم حر نے امام سے کہا اے مولا اب دیر نہ کیجئے مجھے مرنے کی اجادت دے دیجئے امام نے کہا اے حر تم میرے مہمان ہو کہا نہیں آقا میں نے جسارتیں کی ہیں مجھے اجادت دے دیجئے جب حر نے سرار کیا فردند زہرہ نے کہا اے حر تم رک جاؤ اپنے بیٹے کو بھیج دو حر نے اپنے بیٹوں کو میدانِ کارزار میں بھیجا اور جب بیٹا میدانِ کارزار میں پہنچا ہے ایک جنگ کی ہے جنگ کرنے کے بعد زخمی ہوا زخمی ہوتے جب زمین پر گرا ہے باپ کو نصرت کے لیے بلایا جب باپ کو نصرت کے لیے بلایا ہے حر نے کمر کسنا شروع کیا امام نے پوچھا حر کہا جا رہے ہو کہا مولا ارے بیٹا میدانِ کارزار میں بلا رہا ہے امام نے کہا رک جاؤ ارے کہیں جوان کی مید پر بوڑھا باپ جاتا ہے اے آقا یاد رکھیے تھا ارے ہر کو جانے نہ دیا مگر جب علی اکمر آواز دے رہے تھے ارے حسین لڑ کھڑاتے قدموں سے ارے میدانِ کربلا میں گئے آواز دے رہے ہیں ایمیل اللہ ایمیل اللہ 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 اللہ